اب کا لفظ عربی میں مذکر ہے یا مونس ہے؟ انہوں نے کہا جی مذکر یہ اتنے اعتماد سے جو کہہ رہے ہیں کہ مذکر ہے تو اس کا مطلب ہے انہیں اس لفظ کے معنی پتہ ہیں اگر معنی نہ پتہ ہو تو یہ مذکر اسے نہیں کہہ سکتے تو پوچھتے ہیں جی اس کے معنی کیا ہے عمر؟ ہاں جی اس کے معنی ہے باپ تو اب کے معنی ہے باپ اور باپ دیکھیں سیدھا سادھا مذکر ہے اگر باپ بھی مذکر نہیں ہے تو پھر میرا حال مذکر کوئی نہیں ہوگا تو یہ مذکر ہے وہیں آپ کی بریک لگ گئی اور اس کے بارے میں ڈیسائیڈ ہوگا کہ یہ مذکر ہے ماشاءاللہ جی جی دوسرا جی آسیم صاحب آسیم صاحب آپ کے لئے لفظ ہے اخت اخت مذکر ہے مونس ہے؟ مذکر ہے ویری گوڈ اچھا جی اخت کے آخر میں کیا لگی ہوئے؟ تا لگی ہوئے ہیں یہ لمبیتہ ہے مونس کلامت گولتا ہے ٹھیک ہے نا؟ تو انہوں نے کہا گولتا تو لگی نہیں ہوئی تو یہ مذکر ہی ہونا چاہیے اچھا اخت کے معنی بتائیں آپ کو؟ اچھا آپ بس آپ کے معنی میں تھوڑا سا پرابلم تھا آپ نے چونکہ اس کے معنی بیٹا سمجھے اس لئے آپ نے اسے مذکر کہہ دیا لیکن میں آپ تصریح کر رہتا ہوں اس کے معنی بہن ہے بہن؟ آپ بتائیں مونس اور مونس ہے حقیقی تو ماشاءاللہ حاصلہ نے رجوع کر لیا جی اپنے جواب سے انہوں نے کہا جی یہ مونس ہے اور مونس ہے حقیقی ہے ماشاءاللہ تو اس حقیقی کیٹاگری کے لیے آپ کو لفظ کے معنی آنا ضروری ہے جی اور ماشاءاللہ ہاتھ کر رہے ہیں ہاتھ کر رہے ہیں جی نام بھی ذرا بتا دیئے جن کے مجھے یاد ہے وہ تمہیں بول دوں گا عبد الرحمن جی ماشاءاللہ عبد الرحمن آپ مجھے بتائیے کہ ام کا لفظ ہاں شابش لفظ میں نے لکھا انہیں معنی نہیں پتا تھے تو انہوں نے کہا جی معنی تو بتائیں پھر میں ہزار ڈیسائیڈ کرتا ہوں کیا کرتا ہوں اس کے معنی جی انکل انکل مذکر ہی ہوتا ہے ٹھیک چچا کے لفظ استعمال ہوتا ہے یہ صحیح تو ام کے معنی چچا انکل لہذا یہ لفظ مذکر ہو گیا ماشاءاللہ جی آپ کا نام آپ بھی عبد الرحمن ہے ماشاءاللہ عبد الرحمن صاحب دوسرے ہیں ہمارے جو ایم سٹوڈنٹ آپ کے لئے رفظ جی عبد الرحمن ابنہ ابنہ مونس کیسے مونس ہے گئے گولتا دیکھ لی دیکھیں گولتا نا دیکھیں میں نے اس لئے کہا کہ آپ کو بھائی کے آخر میں بھی چھوڑی یہ نظر آ رہی ہے درزی کے آخر میں بھی چھوڑی یہ نظر آ رہی ہے موچی کے آخر میں بھی چھوڑی یہ نظر آ رہی ہے لیکن علامت سے دھوکہ نہیں کھانا اس کے معنی بھی آپ کیل میں ہونے چاہیے اس کے معنی کیا ہے بیٹی ابنہ کے معنی ہے بیٹی اب کنفرم ہو گیا کہ مونس ہے اور کونسی مونس ہے حقیقی مونس میں چلا گیا ٹھیک ہے کیونکہ اس کا سیکس کے ساتھ تعلق ہے اس کے مقابلے میں فی الواقع مذکر موجود ہے اب یہ وہ گولتا ہے جی جسے تائے مدورہ تائے مربوطہ کہا جاتا ہے اور اس تا کو آپ نے تے کے ساتھ نہیں پڑھنا اردو میں اس تا پر گولتا پر جب بھی ہم رکھتے ہیں وقف کرتے ہیں تو اس کو ہا کی آواز میں پڑھا جاتا ہے ابنہ ابنہ ابنت نہیں کہنا اسے آپ نے اخت وہاں پر وہ لمبیت آیا تو اسے آپ نے بولے اخت ٹھیک ہے لیکن یہاں پر ابنت نہیں کہنا یہاں پر آپ نے کہنا ہے ابنہ ماشاءاللہ جی کتاب کا لفظ عربی میں مذکر ہے یا مونس ہے کتاب کے معنی پتے ہیں آپ کو کیا ہوتی ہے کتاب بکت جی شابش مونس ہے جی مونس کی کون سے قسم ہے حقیقی ہے حقیقی ہے کتابات نہیں ہے نا اس کو کوئی ٹھیک ہے اس میں علامت بولتا ہے کتاب آگ کا نام ہے ہوا کا نام ہے شراب کا نام ہے شہر کا نام ہے کوئی عزو جفت ان چھے میں کتاب ہے پھر آپ مونس کو کہہ رہے ہیں کیوں جی ایکسپسنل کیس کیسے ہے کتاب اردو میں مونس ہے ہمیں عربی بھوچھ رہا ہم سے دیکھیں کتاب اب ہم لفظوں کو پہچان دیں عربی میں مذکر ہے یا مونس ہے کتاب کا لفظ کہیں بھی نہیں فٹ کیا مذکر کتاب مذکر ہے اردو میں کتاب مونس ہے لیکن عربی میں مذکر ہوگا بس یہی پرابلم ہے سب سے بڑی کہ ہمیں جب کتاب عربی میں پتہ ہی نہیں چلا کہ مذکر ہے مونس سے ہم جملے میں خاک استعمال کریں گے